شعبان کا مبارک مہینہ ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا پچھلے مہینہ جو گزر گیا یہ جب آتا تھا تو آپ کہتے تھے اللہ مبارکنا فی رجب و شعبان یا اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برقد دے وبلغنا رمضان اور یا اللہ آگے رمضان آ رہا ہے یا اللہ ہمیں اس تک پہنچا دے اور آپ شعبان میں سب سے زیادہ روزے رکھتے تھے کبھی کبھی پورا پورا مہینہ شعبان کے روزے آپ رکھتے تھے اور پندرہ شعبان جو بہت مبارک رات ہے اس میں آپ نے فرمایا اس کا کیاں رات کی تحجد اور دن کا روزہ یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت محبوب ہے رات کو اللہ سے مانگو تو دعائیں قبول ہیں اور اس رات میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے نبی نے فرمایا کہ میں سب کی بخشش کرتا ہوں جو اٹھے ہوتے ہیں رو رہے ہوتے ہیں پانچ آدمیوں کے سبا پانچ انگلیاں پہلا سنو مشرک دوسرا شاہن دل میں بغض کینا رکھنے والا تیسرا المسبل متکبر متکبر تکبر کرنے والا چوتھا آقن لے والدے والدین کو برباد کرنے والا ایک ہوتا ہے کبھی کبھی اونچہ بول ہو جائے غصہ کے کا اس کو نافرمان نہیں کہتے ہیں آق آق ہوتا ہے پھار دینا ایسا پھارنا کہ جڑ نہ سکے جو والدین کے جگر چیر دے اور ان کے کلیجے جلا دے اس کی اس رات بخشش نہیں ہوت وَمُدْمِنُوا خَمَرِنْ وَرُوز شراب پینے والا روز شراب پینے والا عادی نشے والا ایک اس کی بخشش نہیں ہوتی بخشش نہ ہونے کا کیا مطلب ہے کہ یہ شرک سے توبہ نہیں کرتا معافی نہیں ہے یہ کینہ اپنے دل سے نہیں نکالتا معافی نہیں ہے یہ تکبر نہیں چھوڑتا معافی نہیں ہے جو والدین کی ناف فرمانی نہیں چھوڑتا معافی نہیں ہے یہ شراب نہیں چھوڑتا معافی نہیں ہے اگر یہ چھوڑ دے سب معاف ادھر یہ توبہ کرتا ہے ادھر اللہ سارے گناہوں کو دھوکے پاک کر دیتا اور اللہ کی رحمت اتنی طاقتور ہے کہ میرا رب فرماتا ہے یہ تو میں نے پانچ غلطیاں بتائی ہیں لیکن میرا رب فرماتا ہے میرا بندہ میں تجھے عمر بھی دیتا ہوں طاقت بھی دیتا ہوں تو اتنے گناہ کر کہ زمین فیصل آباد کی سے اٹھا کر آسمان کی چھت کو لگا دے سوری دنیا گناہگار ہو جائے نا تو آسمان کیا چاند تک بھی گناہ نہیں جا سکتا اور میرا اللہ کہہ رہا ہے ایک مرد عورت اتنے گناہ کرے کہ آسمان کی چھت کو لگا دے پھر صرف ایک دفعہ مجھے کہے یا اللہ معاف کر تو میں ساری معاف کروں تو بھائیو یہ رات بھی معافی مانگنے کی ہے اور آگے رمضان کا مہینہ تو پورا معافی کا مہینہ ہے کہ دوزک کے دروازے بند ہو جاتے ہیں جنت کے دروازے کھول لیے جاتے ہیں شیطان قید آپ دیکھتے نہیں نمازی کیوں بڑھ جاتے ہیں رمضان شریف میں کیوں نہ مراد قید ہو جانا تو کسی کو زنجیروں میں باندھاؤ وہ چلتا نہیں سکتا ہے چھوڑ دو زنجیریں دو چل پڑے گا تو اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے کوئی دعویٰ نہ کرے لیکن جو تھوڑا سا غفلت میں ہوتا ہے تو ایمان کمزور ہوتا ہے انہوں تو شیطان بن کہ جامہ میں نہیں دیں جمعہ جامہ آگے جمعہ کئی جمعہ بھی نہیں پڑھتے عید تے جامہ آگے کوئی عید بھی نہیں پڑھتا یہیں یہ ایک نگینہ سینما کے مالک نے بیان کروایا تھا اور اس نے بعد میں اس سینما کو گرا دیا آج کل وہ کینیڈا میں ہوتا ہے تو وہ سینما کا جو تھا نا مینیجر وہ میرے پاس آیا کہ مولانا آج میں پہلی نماز پڑھی ہے وامن مغرب کی نماز پڑھی اس کے بعد بیان ہوا بیان کے بعد وہ اتنا ہنگامہ ہوا کہ رش بہت تھا تو وہاں نماز پڑھے نہیں جا سکے کہ لیکن میں چل رہا تھا میرے ساسا مولانا آج میں پہلی نماز پڑھی میں نے کہا کیا مولانا تھا آج یہی کہ آج زندگی دی پہلی نماز پڑھی ہوگا راؤنڈ باورٹ چالیس پینتالیس سال میں کہا پہلی نماز ہاں جی پہلی نماز جمعہ پڑھے نہیں عید نہیں قدی نہیں آج پہلی نماز دوڑے پیچھے پڑھی شیطان جب قید ہوتا ہے تو زنجیریں کھل جاتی ہیں تو نمازی بڑھنا شروع ہو جاتی اس کے بعد جو گھٹتے ہیں نا تو شیطان کی وجہ سے نہیں اپنی عادت اور سستی کی وجہ سے پہلے دو ترہ دن بڑا جوش ہوندہ ہے پھر اس بعد گھٹتے کرتے 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 کر ادھے کو پھر نکل جانے دن ادھے رہ جانے دن تو تراویمے میں پہلے پوری مسجد بڑھے گی پھر ایک سا جائے گی پھر دوسری جائے گی پھر تیسری جائے گی تو بھائیو یہ رمضان آ رہا ہے دیکھو میں ہاتھ جڑتا ہوں نماز پانچ وقت سارا سال فرض ہے لیکن روزے کی برکت سے کیا ہوتا ہے شیطان قید ہو جاتا ہے تو وہ سارے بھاگے بھاگے آ رہے ہوتے ہیں اللہ سے مانگ لو اس رمضان میں کہ یا اللہ ایسی توفیق دے کہ موت تک نماز نہ چھوٹے رمضان میں بہت سے لوگ رشوت لینا چھوڑ دیتے ہیں کہ نہیں یہ ہم رمضان شریف آگئے ہیں اور رمضان شریف بھی تو آیا ہے لیکن اصل میں شیطان قید ہوا ہے تو وہ اب کہہ رہے نہیں ہم رشوت نہیں لیانی مہینے بعد لما گئے ڈنڈی مارنے والا کہتا ہے نہیں صحیح تو لنا ہے پھر رمضان تو بات کٹھی کسرکار لما گئے وہ کیا وجہ ہے پیچھے ایک تو رمضان کی برکات ہیں اور ایک شیطان کا قید ہونا ہے اور ایک جنت کے دروازوں کا کھل جانا دوزک کے دروازوں کا بند ہونا اللہ کے عرش کا تیل آسمان پہ مستقل ڈیرہ ڈال دینا اور پھر اعلان کرنا ہے کوئی بخشے چھانے والا ہے کوئی معافی مانگنے والا ہے کوئی توبہ کرنے والا ہے کوئی جنت مانگنے والا ہے کوئی دنیا مانگنے والا آؤ مانگو اور ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے اے بھلائی کے چہنے والے شاباش آگے بڑھا اور دوسرا فرشتہ اعلان کرتا ہے اے برائی کے کرنے والے بس کر اور واپس آج بس کر اور واپس آج رمضان کا مطلب ہے جل جانا رمضان کے لفظ کا مطلب ہے جل جانا جلنے کا مطلب کیوں ہے اس میں کہ رمضان میں اللہ سارے گناہوں سے اپنے بندوں کو پاک کر لیتا ہے اور ان کے گناہوں کو جلا دیتا ہے جس سے وہ پاک ہو کر باہر سونا آگ میں جل کے خالص ہو کے باہر آتا ہے روزہ رکھنے والا بھوک کی آگ میں جل کے خالص ہو کے باہر آ جاتا ہے اللہ اس کے سارے کو نہ معاف فرماتا ہے تو میرے عزیز اور رمضان شریف آ رہا ہے اپنے دل کو قینہ سے صاف کرو بغض سے صاف کرو نفر سے صاف کرو کسی سے لڑے ہوئے ہو اللہ کے وقت سے صلح کر لو یہ لڑنے کی جگہ نہیں ہے محبت کر کے جاؤ تو اللہ بڑے اونچے آلی درجات نہ سیفر